اسلام علیکم دوستوں میں ہوں عبدالگفر صندو اور آپ دیکھ رہے ہیں صندو ویرل ٹی وی دو ہزار بیس تک کس ملک کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں پاکستان آگے ہیں یا بھارت اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ صندو ویرل ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹی پیشن ملتے رہیں دوستو سپری کی تازہ ریپورٹ کے مطابق دنیا میں جہوری ہتھیاروں کی تعداد کم ہوئی ہے لیکن جہوری صلاحیت رکھنے والے نو ممالک اپنے ایٹم بمز کو جدید اور مزید محلق بھی بنا رہے ہیں کسی ملک کے پاس کتنے جہوری ہتھیار موجود ہیں اور کونسا ملک کس نمبر پہ ہے اس لسٹ میں نمبر نو پہ ہے شمالی کوریا شمالی کوریا تیس سے چالیس جہوری ہتھیاروں کا مالک ہے گزشتہ برس صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات کے بعد شمالی کوریا نے مزائل اور جہوری تجربات روکنے کا اعلان کیا تھا لیکن پھر اس پر عمل درامد روک دیا گیا شمالی کوریا کا اصل تنازع جنوبی کوریا سے ہے تاہم اس کے جہوری پروگرام پر مغربی ممالک کو بھی خدشات لاحق ہیں نمبر آٹھ پہ ہے اسرائیل سن 1948 سے 1973 تک تین بار عرب مالک سے جنگ لڑ چکنے والے ملک اسرائیل کے پاس مبینہ طور پر قریب ترین نوے جہوری ہتھیار موجود ہیں اسرائیل اب بھی اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کوئی بھی معلومات عام نہ کرنے کی پولیسی پر عمل پیرا ہے نمبر سات پہ ہے بارت سن 1974 میں پہلی بار اور 1998 میں دوسری بار ایٹمی ٹیسٹ کرنے والے ملک بارت کے پاس ایک سو پچاس ایٹم بم موجود ہیں چین اور پاکستان کے ساتھ سرحدی تنازات کے باوجود بارت نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے پہلے کوئی جہوری حملہ نہیں کرے گا بارت اور پاکستان اپنے مزائل تجربات کے بارے میں تو معلومات عام کرتے ہیں لیکن ایٹمی اصلے کے بارے میں بہت کم معلومات فرام کی جاتی ہیں نمبر چھے پہ ہے پاکستان پاکستان کے پاس 160 جہوری ہتھیار موجود ہیں سپری کے مطابق سن 1998 میں ایٹم بم تیار کرنے کے بعد سے بارت اور پاکستان نے اپنے ہتھیاروں کو متنو بنانے اور اضافے کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان اور بارت کے مطابق ان کا جہوری پروگرام صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے تاہم ماہرین کو خدشہ ہے کہ اگر اب ان ہمسایہ ممالک کے مبین کوئی جنگ ہوئی تو وہ جہوری جنگ میں بھی بدل سکتی ہے نمبر پانچ پہ ہے برطانیہ قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے مستقل رکن برطانیہ نے اپنا پہلا ایٹمی تجربہ سن 1952 میں کیا تھا امریکہ کے قریبی اتحادی ملک برطانیہ کے پاس دو سو پندرہ جہوری ہتھیار موجود ہیں جن میں سے ایک سو بیس نصب ہیں برطانیہ نے اپنا جہوری ذخیرہ کم کر کے ایک سو اسی تک لانے کا اعلان بھی کر رکھا ہے نمبر چار پہ ہے فرانس یورپ میں سب سے زیادہ جہوری ہتھیار فرانس کے پاس ہیں ان کی تداد دو سو نوے بتائی جاتی ہے جن میں سے دو سو اسی نصب شدہ ہیں فرانس نے انیس سو ساٹھ میں ایٹم بم بنانے کی ٹکنالوجی حاصل کی تھی سپری کے مطابق فرانس کسی حد تک اب بھی اپنے جہوری ہتھیاروں کے بارے میں معلومات عام کر رہا ہے نمبر تین پہ ہے چین ایشیا کی اقتصادی سپر پاور اور دنیا کی سب سے بڑی فوج والے مولک چین کی حقیقی فوجی طاقت کے بارے میں بہت واضح معلومات نہیں ہیں اندازہ ہے کہ چین کے پاس تین سو بیس ایٹم بم ہیں اور سپری کے مطابق چین اس وقت جہوری اصلے کو جدید تر بنا رہا ہے نصب شدہ ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہیں چین نے سن انیس سو چونسٹھ میں اپنا پہلا جہوری تجربہ کیا تھا نمبر دو پہ ہے امریکہ سن انیس سو پنتالیس میں پہلی بار جہوری تجربے کے کچھ ہی عرصے بعد امریکہ نے جپان کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناغا ساکھی پر ایٹمی حملے کیے تھے سپری کے مطابق امریکہ کے پاس اس وقت پانچ ہزار آٹھ سو ایٹمی ہتھیار ہیں جن میں سترہ سو پچاس تائنات شدہ بھی ہیں ٹرمپ انتظامیاں جہوری ہتھیاروں کی تجدید کر رہی ہے اور امریکہ نے دو ہزار انیس سے جہوری ہتھیاروں کے ذکیرے کے بارے میں معلومات عام کرنے کی پریکٹس بھی ختم کر دی ہے دوستو ایٹمی ہتھیاروں کی اس لسٹ میں نمبر ون پہ ہے روس سپری کے مطابق چھ ہزار تین سو پچاسٹر جہوری ہتھیاروں کے ساتھ روس سب سے آگے ہے روس نے پندرہ سو ستر جہوری ہتھیار نصب بھی کر رکھے ہیں سابق سویت یونین نے اپنی طرف سے پہلی بار ایٹمی دماکہ سن انیس سو انچاس میں کیا تھا سن دو ہزار پندرہ میں روس کے پاس آٹھ ہزار جہوری ہتھیار تھے جن میں سے کئی ہتھیار ختم کر دئیے گئے سپری کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس اور امریکہ جدید اور مہنگے جہوری ہتھیار تیار کر رہے ہیں تو یہ تھے دوستو جہوری ہتھیار رکھنے والے نو ممالک جن سے بہت سے ممالک آج بھی خوف زدہ ہیں اور انہی ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے ایٹمی پاور رکھنے والے ملک کے نام سے جانا جاتا ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ